کہ مکہ تل مکرمہ افضل ہے یا مدینہ تل رسول افضل ہے صلی اللہ علیہ وسلم ایک علمی اختلاف ہے بعض نے کہا مکہ افضل ہے دلائل دیئے بڑا وزنہ دلائل میں بعض نے کہا مدینہ تل منورہ افضل ہے دلائل دیئے بڑا زور ہے دلائل میں جو مدینہ تل منورہ کی عظمت کے قائل ہیں افضل ہونے کے قائل ہے وہ مکہ تل مکرمہ کی عظمت کے منکر نہیں ہے جو مکہ تل مکرمہ کے افضل ہونے کے قائل ہے وہ مدینہ تل منورہ کی عظمت کے منکر نہیں ہے یہ علمی اختلاف ہے دلائل ہے دونوں جانب بعض نے کہا مکہ شریف افضل بعض نے کہا مدینہ شریف افضل شیخ عبدالحق محدث دیلمی نے ایک تیسرا مسئلہ پیش کیا وان تحلم بحاظل بالت سے روشنی لے کر کے بعض نے کہا مکہ شریف افضل بعض نے کہا مدینہ شریف افضل شیخ فرمانے لگے جب حضور مکہ میں تھے تو مکہ افضل تھا جب مدینہ آگئے تو مدینہ افضل ہو گئے جدر جدر سے وہ گزرتے گئے مجد و شرب بھی پیچھے پیچھے رہا چاند لمحوں کے لیے ٹھہرے تھے تم جس پیڑ کے نیچے چاند لمحوں کے لیے ٹھہرے تھے تم جس پیڑ کے نیچے سنا ہے آج تک اس پیڑ کا سایہ مہکتا ہے مکہ میں تھے تو مکہ افضل تھا مدینے میں تھے تو مدینہ افضل تھا ایک بار وہ جدر سے گزرے ہیں نصیر ایک بار وہ جدر سے گزرے ہیں نصیر بار بار ادھر سے بہار گزری ہے تو جو مکہ میں تھے تو مکہ افضل تھا مدینے میں آگئے تو مدینہ افضل ہے تو شرف مکان کا نہیں ہوتا شرف مکین کا ہوتا ہے حضرت شیخ شہاب الدین سروردی علیہ رحمہ سے کسی نے کہا کہ میں ایک مسئلہ پوچھنا ہے آپ نے کہا پوچھئے کہا کہ اس کائنات میں سب سے افضل جگہ کون سی ہے تو شیخ نے فرمایا بیٹا وہی جگہ جہاں حضور تشریف فرمایا تو مرید نے دوسرا سوال کیا اگر سب سے افضل جگہ وہ ہے تو پھر ہم جنت کی آرزو کیوں کرتے ہیں تو شیخ نے جو جواب دیا سنیا فرما نے لگے بیٹا جب حضور یہاں ہیں تو یہ جگہ افضل ہے جب جنت میں ہوں گے تو وہ افضل ہوگی تو مکہ میں ہے تو مکہ افضل مدینے میں ہے تو مدینہ افضل جنت میں ہے تو جنت افضل جدر جدر سے گزرتے جائیں گے مجد و شرب بھی پیچھے پیچھے رہے گا